ہلو اسلام سرویچ انتائی ایک رو بیڈیو میں آپ کو کشمدید کہتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ڈیفرنٹ ٹیسٹ وغیرہ کے پرپریشن کر رہے ہیں ابھی جو آئی بی اے کی جابز آئیے بی پی ایس پانس سے دیکھر پندرہ تک ان کی بھی پرپریشن کر رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ کا ٹائم ملا تو ہم میسپل آفیس ارودال کا آفیسر کی بھی ٹاؤن آفیسر کی بھی جابز کی پرپریشن کریں گے تو جو میں نے کچھ دن پہلے ورڈ آگ نیلیشن کا پارٹ ون آپ سے ڈسکس کیا تھا اور اس کی میں نے جو نوٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے تھے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی دی ورڈ آگ نیلیشن کے جو کہ بہت ہی امپورٹر ٹاپک ہے جنرل نالج کا جنرل نالج کے پندرہ کسٹنس آنے ہیں بی پی ایس پانچ سے پندرہ والے ٹیسٹ وغیرہ میں پندرہ جو کسٹنس ہوں گے وہ اس میں ڈیفرنٹ ہے ورڈ نالج ہے اس میں کرنٹ افیر سے اور تو اب جتنی اس کی تیار اچھے سے کریں گے آپ اس میں سے امپورٹس لے سکتے ہیں تو ورڈ نالج میں جو پی ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں آگ نیلیشن کے سوال اکثر آتے رہتے ہیں اس میں یا تو آپ سے اس کا ایبریویشن پوچھتے ہیں کہ یہ کس چیز کا ایبریویشن ہے یا تو آپ آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ اس کا ایبریویشن کا یا تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کے ممبر کتنے ہیں یا آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کب اسٹیبلیش ہوئی تھی کونسیڈیٹ پر اسٹیبلیش ہوئی تھی ٹھیک ہے تو یہ آگ نیلیشن سے اگر آپ زیادہ سے زیادہ اس کو نوٹس بنا کے اور اچھے سے آپ یاد کر لیں گے تو ان کے سوالات آپ بہت سارے ٹیسٹوں میں اٹیمٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج جو میں ویڈیو میں بنا ہوں اس میں ہم آگ نیلیشن کا پارٹ ٹو کر رہے ہیں پارٹ ون جو تھا میں آپ سے پہلے ہی ڈسکس کر چکا تھا پارٹ ون میں ہم نے پارٹ ون میں ہم نے بیس آگ نیلیشن جو ایمپورٹنٹ تھی وہ کری تھی اور پارٹ ٹو میں ہم بھی اس اور کریں گے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو سکے اور کوشش کریں کہ یہ جو بھی آگ نیلیشن میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں یہ آپ ساری یاد کر لیں تاکہ ٹیسٹ میں آپ کی ہیلپ ہو سکے ٹھیک ہے جس کو بھی نوٹس چاہیے ہوں گے وہ میں آپ کو دے دوں گا اور پارٹ ون کی جو لنک کے وہ بھی میں ڈسکرپشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس کو بھی چاہیے وہ وہاں سے لے سکتا ہے اور میری ویڈیو بھی دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو آئیے چلتے ہیں سکیں اگرزیجن کے پار2 کے طرف ٹھیک ہے تو ٹونٹی ون جو ہے ٹونٹی میں پہلے آپ سے شیئر کر چکا ہوں ٹھیک ہے ٹونٹی آگرزیجن میں پہلے شیئر کرتا ہے ابھی ٹونٹی ون سے ہمیں سٹارٹ کریں گے تو یہ آگرزیجن ہے آئیے میں یہ بہت ہی ایمپورٹن آگرزیجن ہے تو اس کا وہ کس چیز کا شار خورٹ فارم کا فل فارم ہوگا انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ ٹھیک ہے اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ ہے واشنگٹن یو ایس ڈی سی میں یو ایسے میں جو ہے ٹھیک ہے اس کے کیپٹل سیٹی میں اس کے بعد ہے یو این جی اے یہ بھی ایمپورٹن آگا ہے اس نے آپ کو پتا ہے یونٹی نیشنز جنرل اسیمبلی وہ کام پہ یو این جی کا اشارٹ کس چیز کا اشارٹ فارم ہے یہ بھی آپ سے پوچھیں گے وہ بھی اس کا ہیڈکوارٹر hamburger بھی آپ سے پوچھیں گے ٹھیک ہے اس کا ہیڈکوارٹر ہے نگیو یو اک میں اس کے بعد ہے ڈی بلیو ای چھو ویرڈ ہیلتھ آگا مواری شن یہ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ڈی بلیو ای چھو JI informational کس چیز کا شارٹ فارم ہے اور اس کا ہیڈکوارٹر کا آئے تو آپ کریں گے ویرڈ ہیلتھ آگنیشن ڈیگو میٹھے از弐 بلیو بی اسکے جو ہیڈکوارٹر ہے وہ وہ ہے واشنگٹن ڈی سی ڈی سی میں اس کے بعد ہے ای آئی بی ایشن انفرارسٹرکیر انویسمنٹ بینک ایشن انفرارسٹرکیر انویسمنٹ بینک کا جو ہے دکارٹر ہے وہ ہے بیجنگ چائنا میں اس کے بعد ہے یو این سی تی ای دی یونیٹی نیشنز کانفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈیولمینت ان کے جو بھی فل فارم ہے آپ یاد کریں کہ پورا نام کیا ہے پورا نام ہم یاد کرنے کے ساتھ آپ ہیڈکوارٹر بھی یاد کریں گے تو یو این سی تی ای ڈی کا ہیڈکوارٹر ہے جینیوہ سیوزرلینڈ میں اس کے بعد ہے ڈیو ای مو ورڈ میٹریولوجیکل آگنیزیشن اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ جینیوہ میں ہے او ای سی ڈی آگنیزیشن فار ایکنومک کوپریشن اینڈ ڈیولیمنٹ اس کا ہیڈکوارٹر ہے پیریس میں پرانس میں اوپیک یہ بہت ایمپورٹن آگنیزیشن ہے آگنیزیشن آف پیٹولیوم ایکسپورٹنگ کنٹریز اس کا ہیڈکوارٹر بیانا میں ہی آسٹریہ میں ٹھیک ہے آئی ای 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 او انٹرنیشن میری ٹائم آگنیزیشن اس کا ہیڈکوارٹر لینڈن میں اس کا ہیڈکوارٹر ہے وہ ہے سنگاپور میں ای ف ا ا او فوڈ اینڈ ڈیکرکلٹر آگنیزیشن ایمپورٹن آگنیزیشن ہے یہ بھی اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ روم میں ہے اٹلی میں آئی سی جے یہ بہت ایمپورٹن ڈاپک یہ آگنیزیشن ہے آئی یونٹ اینٹرنیشن کی آئی تھی جے اینٹرنیشن کوٹ آف جسٹس یہ ہے ہیگ نیدرلین میں یہ بہت سے ٹیسٹ وغیرہ میں آیا ہے یہ میں انہیں بھی اٹیمٹ کی ٹکی ہے تو آپ اس کو یاد کہہ لیں اچھے تھے آئی سی جائے شارٹ فارم کس کا ہے یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ایبریوشن کیا ہے ٹھیک ہے تو آئی سی جو جو ادھا رہے وہ اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ ہے نیردر لینڈ میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے آگنیشن وہ ہے فیفا فیڈریشن آف انٹرنیشنل ڈی فوٹبال ایفرکیشن اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے سوزرلین میں ڈبیو اے ڈی اے وارڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ مونٹریٹ کیناڈا میں ہے اور یورپین یونین ای یو جس کو ہم کہتے ہیں اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے بروسیل بیلجیم یہ بھی جو سوال ہے یہ ایک سٹریس وغیرہ میں آتا رہتا ہے تو دوستو یہ نوٹ کر لیں جو بھی میں آپ کے ساتھ جو ایجنس آہ ڈسکس کر رہا ہوں یا پچھلے پارٹ ون میں بھی جو میں نے آپ کے ساتھ آہ شیئر کی تھی آہ ٹوئنٹی تو یہ جو بھی ایجنس سے اس کے ہیڈکوارٹر یا اس کا نام یا اس کی آہ اسٹیپلیشمنٹ ڈیٹ کبھوئی تھی تو یہ سوال آتے ہیں تو آپ اگر یاد کر لیتے ہیں تو آہ جو ابھی بی پی ایس پانچ سے پندرہ گریڈ کی ریسٹ ہے یا اس کے اگر آپ یاد کر لیں گے اچھے سے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اور ایک دفعہ کار آپ یاد کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ ریپیٹ کر آہ ریپیٹیشن کرتے رہتے ہیں تو آپ آہ جو بھی ٹیس دے رہے ہوتے ہیں جب آپ جاب سیکنگ پیریڈ میں ہوتے ہیں تو آپ کو اس کا بینیفیٹ انشاءاللہ مل جائے گا ٹھیک ہے آہ تو اس کے بعد جو اگرنیزیشن ہے وہ ہے ڈیو 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 ایف اس کو جو فل بور آہ میں وہ ہے وایڈ وائیڈ فن ڈ فور نیچہ وہ چھے ٹھیک ہے انس کا جو ہیڈپورٹر ہے وہ جینڈیوہ آہ میں här اس کے بعد ہی آئی اے ہیں انٹرنیشنل اٹمیک ای نجی ایجنسی اس کا جو ہیڈپورٹر ہے وہ ویانہ آسٹریہ میں ٹھیک ہے تو یہ جو آگنا سہیما سنسی ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں پہلے پارٹ میں بھی ڈسکریپشن میں نے دے دیے تو اگر یہ آپ کو پیڈی ایف میں چاہیے تو آپ مجھے واتس اپ پہ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں وہ بھی نمبر میں آپ کو ڈسکریپشن میں دے رہا ہوں تو اگر سرویچ انسائی گروپریڈا جو میرا یوٹیوب چینل ہے جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ میں آپ کے ساتھ جو بھی پرپیشن کر رہا ہوں اس کی ویڈیو شیئر کر سکوں اور سرویچ انسائی گروپریہ کے نام سے ہی میرا فیس بک پیچ بھی ہے وہ میں رن کرتا ہوں اس میں میں ڈیفرن نوٹس اور ایم سکیوز رکھتا رہتا ہوں تو وہ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں اس کی ڈسکریپشن میں میں دے رہا ہوں اور اگر آپ کی پرپیشن کرنے کے لئے نوٹس چاہیے تو وہ مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ٹھیک ہے اس کے علامہ جو بھی میں نوٹس بناتا ہوں جو اچھے ہوتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں گروپس میں اور فیس بک کے پیچ پہ اور جس جس ٹاپک میں مجھے ویڈیو بنا نہیں ہوتی وہ بھی میں ویڈیو بنا لیتا ہوں اور آگے مدید بھی اگر آپ کو کسی ٹاپک پہ کلیر کرنا یا کسی چیز کی ویڈیوز بنوانی ہے تو آپ مجھے روکیس کر سکتے ہیں کمیٹ میں بھی کہہ سکتے ہیں تو تاکہ میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا ہوں اور آپ کی ہلپ ہو سکے انچار ہم میتھمیٹکس بھی سٹارٹ کریں گے کچھ دن میں اس کے میں لیکچس اپلوڈ کرتا رہوں گا اور اس کی سالیوشنز میں میں کراتا رہوں گا اور ٹیسٹ بھی ہم میں لے رہا ہوں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹاپک پہ ایک ہم نے ابھی ابھی تو میں نے ایک یہ جو انگلیش گرامر کی ٹیسٹ تھی پریپوزشن ٹاپک پہ اس کے بعد بھی میں دوسری بھی پریپوزشن یا کسی اور ٹاپک پہ ٹیسٹ لے لوں گا اس کے بعد ہم جنرل نالیج بھی ٹچ کریں گے اور جو ہے ای ڈی آہ ایوری ڈی سائنس بھی ہم کریں گے کور تو انشاءاللہ جو بھی آہ مٹریل ہے بی پی ایس پاند پاند سے لے گے پندرہ تک وہ ہم کور کریں گے تو آپ سبسکرائب کر لیں اور میرا فیس بک پیج بھی لائک کر لیں اور آپ اپنا خیار رکھے گا شکریہ اللہ حافظ